مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الرسلیم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد راہیل اتاری باب الاسلام سنس حیدر آبت چینل کی تمام ٹین کو میرا سلام راہیل بھائی بولیڈیو ہے میمن فریڈیز ہے مرگنی چینل جی ترقیب بنی ہے ماشاءاللہ بیانات سلسلہ کوئی بھی مطلب کم میں اخلاص نہیں تھے جیو پیدا مطلب کم صحیح معنی میں تھی نہیں جیو کوئی کرو اللہ مطلب کوئی رو وزیفو بتا رو کوئی رو مطلب طریقے کار بتا رو کہ اصابی مطلب دعوت اسلامی یہ کم میں صحیح معنی میں اخلاص پیدا کیونے سمجھ میں نہیں ہے کی رہا برایو 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 خدا نارو خدا بھی انو ہر جگہ برایو برایو ملی رویا یا اصاب کوئی ترقیب بھی بتا رو کہ مطلب کن طرح نیکی جی دعوت عام کرے میں برایو 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 سا جان چھوٹے جی دعوت اسلام یہ محول میں شب لگن مطعی نگای ٹیم نہ چھوٹے پی ٹیم تو چینل جی لنگ میں جائے پانجی دماؤس علیہ مجلس چھوٹا دعوت اسلامی میں جی آوگا اور پانجی ٹیم میں مدنی چینل جی مجلس ہے تو ان لیکن میں آئیں کہ دعوت اسلام نے صحیح طریقے سے داخل تھی نو کپنا بھنے داخل تم مدنی زیادہ لے مسافر کم اور ان کے لئے گانو کسی ملکو 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 میں مومن اتاریہ بات کر رہی ہوں پر آپ سے یہ سوال ہے شادی کی مومن بنی ہو تو اس کے لیے کہ حکومہ شریعت ہے کسی کی شادی کی مومن بنی ہو تو اس کے لیے کہ حکومہ شریعت اس کو رکھیں یا پھر ضائع کر دے جی رہے مہشدی اتار پر نور سے برسات ہو مہشدی اتار پر نور کی برسات ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ شادی کی مومی کس طائب کی بنی ہے یہ اس سوال میں مدنی منی یا منہ جو تھا منی لگ رہی تھی اس میں وضاعت نہیں ہے عام طور پر شادی کی جو بنتی ہے مومی غالباً یہ مخلوط ہوتی ہوگی مرد اور عورت مکس ہوتے ہوں گے اور یہ سب دماغ چوکڑیاں اور ڈھول بچتے ہوں گے اور ڈنڈیا آراز ہوتے ہوں گے اور اس طرح کے اگر نوزو بللہ گناہ بھری مووی بنی ہوئی ہے اس کو تو سانس بعد میں لینا چاہیے پہلے ضائع کر دینا چاہیے اور طوبہ بھی کرنی چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرا نام شہر زمان ہے میں بابا مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں مجھے سوال یہ پوچھنا ہے بابا جان سے کہ میرا بیٹا ہے سات سال کا اور جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ سات سال میں نماز نہیں ہوتی ہے تو آج کل سردیاں جو ہے وہ بہت ہیں یعنی کہ چندہ پانی ہوتا ہے فجر کے بعد میں اس کو اٹھایا کرتا ہوں نماز کے لیے لیکن سردی کی وجہ سے اب میں اس کو نہیں اٹھاتا ہوں تو کیا میں گناہ دار ہوتا ہوں اس سلسلے میں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے احکام میں میں نے پواہے کہ اس میں وضو کرتے وقت پانی کے اثراف کا خیال رکھا جائے تو پھر یہ بھی کہا جیا ہے کہ غُسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے اور جب غُسل کرتے ہیں یعنی غُسل کرتے ہیں تو غُسل کے پرائز میں وضو بھی ہو جاتا ہے پھر وضو کیوں کرنا چاہیے اس سے پہلے جزائیت اللہ مخیرہ السلام ویلیکم حدیث پاک میں ہے بچہ جب سات سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو اور اس سال کا ہو تو مار کے پڑھا نہ نہ پڑھے تو یہاں سات سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا حکم ہے تو اس لئے وہ نماغ تو اس کو پڑھا نہیں ہے اب سردی گرمی تو سیزن تو آتے رہیں گے میرا بچہ مجھے اچھی طرح عادت بلال یہ چھوٹے تھے ظاہرہ بچہ بچہ ہوتا ہے اس کو میں گھسیٹ کے نکالتا تھا نماز کے لئے تو پھر یہ سجدے میں سو جاتے تھے تو پھر کئی بار ساتھ سجدے میں سو جاتے تھے تو پھر میں مجبور ہوتا تھا سونے پھر میں کیا کروں کچھ طرح اس کے عادت تو پڑھے کیونکہ نماز تو فرض نہیں ہے بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے سات سال کا ہو دس سال کا ہو یا بارہ سال کا بھی ہو گیا اور بالک اگر نہیں ہوا ہے تو ابھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی لیکن ابھی سے نماز ہم پڑھا رہے ہیں تاکہ اس کے عادت پڑھے کہ بالک ہوتا ہی وہ نمازی کی صورت میں یہاں بالک ہو تو اس لئے بھلے سردی ہے اس کو آپ کو نماز تو پڑھانی ہے پڑھانی چاہیے دوسرا سوار آپ نے وضو غسل سے پہلے کیوں کیا جاتا ہے حکمت پوچھی ہے حکمت تو اس نہیں ہے کہ یہ سنت ہے پھر آزائے وضو جو غسلے میں دوبارہ بھی دھل جاتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے آقا سیورت اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے اس لئے وضو کر لینا چاہیے ہاں اگر جاری پانی میں غسل کرتا ہے باہت کل جاتے شاور ہیں عام طور پر گھروں میں شاور ہوتے ہیں ہمارے تو اب فواروں میں آنا چاہتا ہے تو وضو نہ بھی کرے تو چل جائے گا کتنا غرارے کرنے ناک میں پانی چڑھانا اس کا خیال لکھنا ہے باقی یہ کہ وہ فوارے کے نیچے اگر وہ اتنی دیر کھیر گیا کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ پانی سب جگہ بے جاتا ہے اتنی دیر کھیر گیا تو اس کی تسلیح سے تین ہونے کی سنت بھی آہ ہو جائی یہی وضو کے لیے بھی ہے کہ اس طرح کے پانی میں اگر وہ چھوڑ دے پانی چھہ رہا ہو تو اندر ہلال ہے اور اگر وہ چھہرہ ہوا نہیں تو اس میں جیسا فوارہ ہو تو تو چل رہا ہے پانی اس میں یہ کہ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں خود ہلال ہوا پانی جائی رہ اس طرح انشاءاللہ ترکیب بن جائی سنت بھی ادا ہو جائی نماز کے حکام میں غسل کا طریقہ رسالے میں یہ مسئلہ ہے کہ فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے غضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک تھیرا تو تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی جہاں جہاں دورے مختار میں ہے کہ جاری پانی بڑے ہوز یا بارش میں غسل اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک تھیرا تو اس نے پوری سنت ادا کی یاد رہے غسل یا غسل میں کلی کرنا اور یوکے سے سیمس آگئے یا بابا یوکے سے ہم لو پانچ گھنٹے پیچھے ہیں انشاءاللہ عز و جل آل آف یوکے سٹے اٹھ ہوم ووچ مدنی چینل و میک گوڈ نیٹ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں بابا کہ ہم گھر میں رکیں گے اور مدنی چینل دیکھیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ مرحب تو بہت آپ جانا نہیں ہا کہیں جانا نہیں آپ کو اگر نیند میں چیڑے تو وہیں سو جانا باہر میں نکلنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوکے میں مدنی کافلوں کی ترکیہ بنائی ہوئی ہے اور سنت و برے اہم مقامات پر شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجتماعات کا بھی انعقاد کیا ہوا ہے تو آج ان شاید انہوں نے اپنے طور پر ترکیہ بنائی ہے کہ زیادہ تعداد کو یہ گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم و السلام میرا نام فاطمہ جوید ہے میں ریول پنیس سے بہو رہی ہوں میری آپ سے گزاریت یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو ہو تو وہ دو ٹین نماز پر شکتا ہے مثلا اگر زور کا وضو ہو تو مغرب تک نماز پر شکتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ماموں ان کا میدہ خراب ہے تو ان کو کوئی صفا کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں السلام سوال ورحمت ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت 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 وبرکاتہ ایک وضو مہدینہ ورحمت 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 کی کتاب نتیب پر پہنچا کہ میں برابر چباتا نہیں پھر اس نے جزا کو چبا کر کھانا شروع دیا اور اتنی دیر تک وہ نوالے کو چباتا تھا کہ وہ چبنے کے بعد خود لکویڈ بن جاتا موہ میں جو بھی چاوال روٹی جو بھی ڈالی نا وہ لکویڈ کی صورت بن کر خود گلے میں بھیکے چلا جاتا لڑک جاتا اس طرح اس میں کھانے کا ہنچلا کیا تو وہ دیکھا کسی دوا کے وہ اس کی صحت جو تھی وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی یہاں تک ترست ہو جیا پھر اس نے علاج بالغزہ پر مزید ریسرچ کی اور اسی طرح اس نے وہ علاج کا ادارہ کھولا اور لوگوں کا اسی طرح غزاؤں کے ذریعے علاج شروع کیا یہاں تک کہ اس نے اس کا باقیدہ اپنے ادارے کو وسیع کیا اور کافید کے شاکھیں کھولی برانچیں کھولی تو یہ ہے کہ اگر اپنے غزہ پر توجہ دی جائے تو کئی غزائیں ایسی ہوتی ہیں جو بزاہر بے ضرر ہوتی ہیں لیکن وہ طبیعت کے لئے موافق ہوتی ہیں اور اس تکلیب میں آجاتا ہے اب جیسے میں اپنا بتاؤ ہوں کیونکہ آپ کو نفع پہنچانا مقصد ہے میں پشات کا مریض ہوں کسرت پشات کا میں نے اس کے لئے آپریشن بھی کر لیا اور میرا آپریشن کروانا بھی بہت آزمائش ہے کچھ سات آت سال پہلے چھپ کر ہیتر آباز میں بڑی ترکیب سے چھپ کر گیا آپریشن کروانے کے لئے لیکن میں بھی چھپ ہوں داڑے کے داڑے کون 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 نے شروع ہوگئے لیکن فیلحال جو پوزیشن ہے ہمارے ملک دیشت گردی کی ان دنوں تھی لیکن دریج گم تھی آپ تو میں وہا کے اسپطال میں نہیں کروا سکتا اس پر مجھے آپریشن کے بعد فائدہ ہو گیا کچھ ارسا تھوڑا دا ارسا فائدہ رہا پھر میرا مرز پریشان اب میں حالات بھی خراب ہو گئے خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے اب میں کیا کروں گھرد پہ مشین منگوا کر اور کچھ آل ترہ ساؤن کی ہوتا کی بھی کی لیکن بہرحال یہ کہ اب میں پھر ملک سے باہر میں نے وہ سارے اپنے تیسٹ کروائے اور بہترین مانی جانے والی اسپتال بہت مہنگی اسپتال میں میں نے اس کے ترقیب بنائی اور اس کا بہت بڑا تیسٹ ہوتا ہے یہ سسٹو اسکو بھی میں نے کروائی دو دو ڈاکٹروں نے اس کو چیک کیا بڑے ڈاکٹروں نے بھاری فیسوں کے ساتھ یہ ہوا اور انہوں نے بول دیا کہ ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دی کہ ہماری سمجھ میں آپ کا مرض نہیں آرہا آپ کو مرض ضرور ہے پشاب آتا ہے ورنہ آتے کیوں ہمارے پاس لیکن آپ کے سارے یہ رپورٹ ہمارے جو ہیں یہ کلیر ہے سب سے پشاب کیوں آتا اس کی وجہ ہم کو بکا نہیں انہوں نے میرے سے معذرت کر کے جو ایک دو مشورے دین میں دے دیئے اب پشاب کیوں آتا ہے میں پریشان کہ چلو مرض کا پتا چل جاتا کہ تم کو آپ پریشن کروانا پڑتا تو میں زہن بنا کی آتا میں آپ پریشن کروان ہوں گا لیکن آپ پریشن بولا ہم خاما گئے جو آپ پریشن کرے جب آپ کو ضرورت ہی آپ پریشن کی اب میں وہ غذا پر کوئی ضرور ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے آتا ہے میں چاول بند کی چاول بند کی تو فرق پڑ گیا میں نے چاول بند کی ہے اور میں سمجھ گیا اور میں اس نتیب پہنچا کہ چاول سے مجھے ہلر جی ہے اور اب بھی مجھے بعض اوقات اتنی یعنی کہ اس عمر میں اتنا کھلاسے کے ساتھ پشاب آتا کہ میں احران بے جاتا ہوں اتنا بخش انداز میں پشاب آتا اور پہلے اتنی تکلیف سے میں گزرا ہوں مجھے پسکا خود ہی مجھے پتا ہے اگرچہ مرض میرا سو فی صدی گیا نہیں ہے مجھے فرق بہت بڑھ ہے الحمدلللہ کوئٹ کی میں دبا نہیں کھا رہا چاول میں چھوڑ گیا تو میرا علاج ہو گیا ایک طرح سے اچھا مزید سردیوں میں پھر میرا عود کر تھندک میں پشاب یہ اللہ نے اسے کرم کیا کہ ایک علاج اور سجا دیا اس نے تب میں پانی گرم کر کے پیتا ہوں اللہ ویسے بھی میں تھنڈا پانی عام طور پر بھی بچتا ہوں گرمیوں میں بھی تھنڈا پانی پینے سے بچتا ہوں میری عادت میرا معمول سا پانی پینے گا گرمیوں میں تو وہ گرم کر کے میں پانی پی رہا ہوں اور پانی ایسا گرم ہو جیسا گرم پیتے ہوں اس طرح گیا پہلے پھر تھوڑا غنڈا ہو جائے لیکن یہ مناسب گرم برداش کے اندر ایسا نہیں کہ مو جلا دے تو یہ بلے تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن میں یہ گرم پانی پیتا ہوں گرم پانی پیٹ کے لئے بڑا مفید ہے اور الحمدللہ سردیوں کے باوجود میرا پشاپ کا مرض اس وقت دبا ہوا ہے ابھی میں سوا چار گھنٹے ہوئے تقریبا میں ایک سیٹ پر ایک نشت پر بیٹا ہوا ہوں پشاپ اٹھا یہ اسی کا کرم ہے تو جو دیگر مریض پشاپ کے چونکہ پچاس سال کے بعد عام طور پہ اور سٹیٹ گلینڈ بڑے ہو جاتے ہیں اور پشاپ کا مرض شروع ہو جاتا ہے پچاس سال کے بعد عموما تو جو اس طرح کے مریض اگر ہیں یا اس طرح کی عمر کے لوگ ہیں ان کو پشاپ زیادہ آتا ہے وہ اگر ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھانے کے بجائے کے ساتھ ساتھ اگر کھٹی چیزوں پر کنٹرول کریں تھنڈے پانی پر کنٹرول کریں چاول پر کنٹرول کریں اور اگر گرم پانی سردیوں میں اگر عام دنوں میں سادہ پانی پر توجہ دیں بے شک کوئی بھی علاج جو بھی ہے وہ کسی بھی طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے کوئی ضرور نہیں کہ آپ کو گرم پانی معفق آئے اس کے کوئی گارنٹی نہیں محفق آیا الحمدللہ فیلال معفق ہے کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا میں نے ابھی بھی اس دوران پانی پانی بھی گرم گرم پانی بیا اس طرح پانی پینے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی مشروب پی رہا ہے لیکن وہ پانی تھا چائی بھی پی چائی بھی پی ایک اس میں پاپا بھی دیگو کہ اس میں کھایا میں لمبی نشاستے میں میرا نشاست تھا جو بٹشتر ہو گیا تھا سستی چڑھ گئی کیونکہ میں رات میں عشاء پڑی جو فیلال معمول سال میرا کہ سمجھو سوہ آٹ بجے تقریبا سوہ بجے تقریبا سوہ بجے میں بستر بہتا ہوں سوہ سوہ نو سوہ نو بجے ہمارے جس موقع میں میں ہوں وہاں بس وہ عشاء پڑی اور یعنی تقریبا سوہ نو بجے گا سوہ میں بہتا ہوں بستر بہتا ہوں اور سلحال میرا رات کا سونے کا جدول گھنٹے کا ہوتا ہے تین گھنٹے سویا پھر اٹھا پھر چائے کے بگر گزارانی ایک چائے اس سے مطلب فریش ہو جاتا ہوں میں چائے پیتا ہوں اس میں یا تو ایک سکوٹ ڈالتے یا ایک پاپا ڈالتے وہ پھر وہ رات زیر کام کرنے مظر گاڑی میں آ جاتا ہے گاڑی گیر میں ڈال دیتے تو چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ پھر دین کو بھی فجر پڑھ کے کوئی سونے کی ترکیب کرتے ہیں تو پھر اٹھ کے پھر تھوڑا کام کر لیتے ہیں اس طرح اپنا دن کا رات کا جدول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ چائے میں میری عادت دو چائے کی رات میں دو چائے لیکن میں کم چائے پیتا ہوں بڑے بڑے جگ نوما کپ نہیں پیتا اللہ جو یہ بھی پشاف لاتے ہیں چائے بہت پشاف لاتے ہیں جن کو شگر ہو جاتے ہیں ان کو پوچھنا چائے بہت پیتے ہوں گے یا تھنڈی بہت نہیں زیادہ پیتے ہوں گے اور میٹھی دیشوں کے عاشق ہوں گے پھر بیچارہ شگر کے مریض ہو جاتے ہیں اور پھر تکلیفیں اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لئے میں نے جو پشاف کی زیادتی کا علاج بتایا یہ بشاک آپ کسی تنب کا مچورہ کر لے گا لیکن مجھے یہ بتا دوں مجھے طبیبوں نے بہت مایوس کیا ڈاکٹروں نے بلکل میرے سامنے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہتھیار ڈال دے گا ہم کو تمہارا مرض سمجھ میں نہیں آتا میں یہاں آ کر ٹھشتوں پر تقریباً میرا پون لاغ روپے خرچ ہوا ہے میں سکر بھائیوں نے خرچ کیا جو محبت کرتے ہیں پون لاغ روپے خرچ ہوا لیکن انہوں نے وہ میرے کو کچھا دکھا دیا اللہ نے مجھے علاج دے دیا اب یہ علاج کب تک کام کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا وہ سکتا ہے کل نہ کرے لیکن میں نے وہ نیت کر کے کہ مسلمان کو نفع پوچھاتا ہوں آپ کو یہ بتائی ورنہ اپنی بیماری اپنے مرض کا تذکرہ کرنا یہ مجھے پسند نہیں ہے جیسے لوگ بولتے ہیں کہ گلا بٹا ہوا ہے اور یہ پھر وہ پھر بولنا بھی شروع کرتے تو بولتے ہی آپ نے پھر کبھی بولتے ہیں بہت تھکا ہوا ہوں اور اتنے دن سے تقریر کر رہا ہوں تو اتنے گھنٹوں سے یا اتنی راتوں کا جاگہ ہوا ہوں تو میں نے اتنے مدنی مشورت اتنی راتوں سے کیے ہوئے ہیں فلاں ہیں چنیئے 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 میں نے اپنے نوٹ کیا ہوگا کہ میری عادت نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنا نام لینے کی توفیق بخشی ہے اپنے دین کا کام کرنے کی سعادت بخشی اس کا کرم ہے کامہ کا عوام کے ساتھ میں گلے شکوے بنا کر ان کی ہمدردیں حاصل کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے باپا ایک ڈاکٹر صاحب کا میسیج آئے کہتے ہیں میں باپا جان کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں اپنے مرز کی جس طرح باپا نے خود تشخیص فرمائی ہے اس نے مجھے اپنے مریضوں کے امراض کو جاننے کا طرف کی طرف زبردست رہنمائی فرمائی ہے ڈاکٹر جعوید اتاری راول پنڈی باپا آپ تو ڈاکٹروں کی بھی تربیت فرمارے ہیں باپا یہ یورولوجسٹ کے لئے مدنی بھولتے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کو یہ گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپریشنوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول باپا کے مدنی پھول اسلام علیکم باپا کے مدنی پھول باپا کے مدنی پھول اور میں لہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تو ہم پین کو خول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اسے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور میرا دوسرا سوال یہ کہ جو ہم گانے سنتے ہیں کہ جب میں اپنے خدروں سے کہتا ہوں کہ گانے نہ سنے تو وہ کہتے ہیں گانا تو یا ہمیں کوئی حدیث سنائے نماز نے کفے صعوب سے حدیث باگ میں منع کیا گیا کپڑے لوٹنے سے جس کو فولڈ کرنا بھی بول سکتے ہیں تو یہ فولڈ کرنا نماز میں منع ہے کپڑے اور اس طرح کپڑے فولڈ پانچے لوٹ لیتے ہیں نیچے سے تو یہ نماز میں مکرو تیریم ہی ہے بعض وقت پر سے لوگ فولڈ کر لیتے ہیں نیفے سے یہ فولڈ کرنا بھی نماز میں مکرو تیریم ہی ہے اور اگر آستین نے چڑھائی ہیں تو آدھی آستین آدھی کلائی سے زیادہ اگر آستین کو فولڈ کیا ہے تو اب بھی نماز جو ہے مکرو تیریم ہی ہے تو اس سے بچنا ہوگا اور گانے سننے کے بارے میں بہت ساتھ حدیث ہیں جس میں یہ مضامن موجود ہیں کہ گانا دل میں نفاق بگاتا ہے یہاں تا ہے کہ حدیث شریف میں کہ جو کسی مغنیاں یعنی گانے والی کو کان نگا کر سنے گا تو اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر قیامت کے روز ڈالا جائے گا اس مضامن کی حدیثیں وہ موجود ہیں تو گانا یہ اپنے اور کوئی گانا میوزک سے خالی نہیں ہوتا گانوں میں بڑے بہودہ اشار ہوتے ہیں یہاں تک کہ معاذ اللہ کفریہ اشار بھی کافی ہوتے ہیں گانوں میں تو اس لئے وہ گانے نہیں سننے چاہیے اب تک سنے ہیں تو اس سے توبہ کرنی بھی ضروری ہے خالی گانے چھوڑ دینا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے گناہ کا سلسلہ رکھا لیکن جتنے گانے اب تک سنے اس سے توبہ بھی ضروری ہے اس کے لئے آپ متعلق فرمائیں دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ نے گانے باجوں کی ہول ناکیاں اور گانے کے تیس کفریہ اشار یہ رسالے آپ حاصل کریں مختصر مختصر رسالے اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہو جائیں گی اس میں دلائل بھی دیئے ہوں ہیں کہ گانا سننا جو ہے وہ کیوں منائے لہوی الحدیث کا وہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کے تحت بھی بہت سارے محدثین نے اس سے مراد گانا بھی لیا ہے اس کے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں بھی گانوں کے کفریہ شار دیئے ہوئے ان کو پڑھئے کچھ عام طور پر آکر کفریہ شار بہت ہر گانوں میں ہیں گانوں میں فلموں میں کفریہ ڈائلاغ ہوتے ہیں گراموں میں کفریہ ڈائلاغ ہوتے ہیں ایمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ایمان آمین 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 و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ سلو علیہ سلو اللہ تعالی علیہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ باپا اس وقت مابو تو مزمبگ میں بھی اور بیرہ میں بھی ہمارے اسلامی بھائی مزمبگ کا شہر ہے وہاں اس وقت موجود ہیں اچھا باپا کئی کافلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں مزمبگ سے بھی کافلہ سفر کر رہا ہے ساؤت افریقہ کے ایک اسلام بھائی کا میسج ہے کہ وہاں مدنی کابینہ کے شہر ویلکم سے آج مدنی کافلہ راہ خدا میں سفر پر ہے اور ابھی مدنی کافلے کے مسافر مدنی مزاکرہ لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے مجاہد بھائی وہاں سے انہوں نے میسج کیا ہے بابا ابھی یہ ویکنڈ چھٹیاں بہت ہیں دو تین چار یہ کنٹینئو چھٹیاں ہیں واقعی چھٹیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور چھٹیاں کر کے بھی کافلے میں سفر کرنا چاہیے ماشاءاللہ قربانی دیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا ماشاءاللہ تو کم از کم یہ کہ جو چھٹیاں مل رہی ہیں اس سے تو فائدہ اٹھا لیں اب اس میں آپ اور مدنی کافلوں کی دھوم بچا دیں تو اپنی اور تاری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے تو اپنی اسلاح کا بھی سامان ہوگا اور دنیا کے لوگوں کی اسلاح کا بھی انشاءاللہ سامان ہوگا سیکھنے سنت قافلے میں چلو چاہو گر مرکتے قافلے میں چلو پاؤگے عظمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو یا خدار گھڑی رٹ ہو آتار کی رٹ ہو آتار کی یا خدار گھڑ이 رٹ ہو آتار کی رٹ ہو آتار کی قافلے میں چلے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو صلو علی الحبیب بابا یہ الحمدللہ باب المدینہ کا علاقہ ہے رنچو لائن اس میں ڈیویجن زیاء مرشد کے ڈیویجن مشاہد کے نگران نے پیغام بھیجا ہے کہ الحمدللہ آج مدنی چینل کے ان سلسلوں کی برکت سے اور بابا کی برکت سے الحمدللہ حالات بہت مناسب ہیں اور انشاءاللہ ہماری اس ڈیویجن سے مئی اور اپریل میں یہ تحریک چلائیے انہوں نے اور پانچ سو چھبیس اسلامی بھائیں انشاءاللہ تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے سلحان اللہ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد باپا الحمدللہ بریٹ فورڈ میں ہمارا جامعہ ہے یوکے میں وہاں کے جامعہ کے طلبہ آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہے باپا یوکے کے اندر الحمدللہ ہماری فیضان مدینہ ہوتا ہے وہ ہمارا مدنی مرکز ہوتا ہے ہمارا اجتماعات ہوتا ہے اور مسجد ہوتا ہے اس میں زمین ہم جامعہ کا ایک الگ سے وہ کمرہ وغیرہ بناتے ہیں یا کمرہ کمرے یا عمارت انشاءاللہ ہماری علامت یامعہ نہیں ہے ہماری علامت فیضان مدینہ ہے اور فیضان مدینہ نام پر دعوت اسلامی کا ایسا قبضہ ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ اپنے کسی بھی مسجد کا نام فیضان مدینہ نہیں رکھتا اس کو پتہ ہے کہ ہم رکھیں گے بھی تو دعوت اسلامی ہے کھاتے میں اس کا جو بھی مطلبین ہے کہ وہ گڑویلے وہ چلی جائے گی فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے اور فیض ہے آقائی فیضان مدینہ میں اور فیض ہے آقائی فیضان مدینہ کہ کس طرح کام کرنا چاہیے بار بار تربیتی اجتماعات کو کرنے پڑیں گے اور سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی ہمارے ذمہ داران کی تربیت کرنی پڑے گی ان کے اسطلاعات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کے بولنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کے بیانات میں بعض اوقات ایسے مطلب ہیں ہوتے ہیں معاملات کے وہ نہیں طریقے کار سے بلکل جمتے نہیں ہیں بیان ان کا چلانے قابل نہیں ہوتا وہ چل رہا ہوتا ہے اب یہ کہ میں تو ہار گیا ٹھک گیا میں نے مطلب یہ دیکھے بہت زور لگایا اب تحریکب بہت بڑھ گئی نا وہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل گئی اب یہ کہ ہر جگہ میں پہنچ نہیں سکتا میری آواز چاہ نہیں سکتا ہر ایک مجھے سن نہیں سکتا اب یہ بیچارے عوام سن رہے اب یہ ہم نے ان کو رات بھر بٹھایا آپ کہیں یہاں تین بج گئے اب کیا میں جو بولتا ہوں کہ ان کے دل میں اترتا ہوگا یا سر کے اوپر سے گزرتا ہوگا اندر سے آواز سر سے گزرتی ہوگی نین ان کو چڑی ہوگی ان کو نشات نہیں ہوگا اور یہ بھلے لن یہ ہلا ہے اب جب میں شروع میں آیا تھا تو آسووں کے ساتھ ہاتھ ہل رہے تھے ابھی وہ زبردستی کے مسکرات کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں اور بلکل مریعہ لا دل رہے اندر شروع پرک مڑے گا انہیں وہ اب لاکھ دور لگا ہے آپ نے وہ جانتا ہوں تو اس طرح مطلب ہے کہ صحیح تربیت کا فقدان ہے ہمارا اخلاقی تربیت ہماری نہیں ہے بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے کس کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی جا اس کو پتا نہیں ہے میں آج سے نہیں ہے مدنی چینل نہیں تھا جب سے آپ کو تو پتا ہوگا میں چلاتا ہوں کیار داری کا مطلب یہ تو دیکھو ہے نماز پڑھتا ہے گا امامہ کا مطلب یہ ہاں بولے گا اور پھر آئندہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے گا کیار یہ مونہ نبی مجھے کو بولے گا میں اپنی مثالیں دیتا ہوں جب بہت پرانے میں پندرہ بندرہ بندرہ بیس پیس سال ایک کی مثال مجھے اچھی طرح یاد رہ گئی ہے ایک اس طرح ہی بھائی تھے ان کے داری کی ترقیب بنایی میں نے اور ٹھیک ہے میں داری رکھوں گا وعدہ کھا پھر یہ جب میرے سامنے آئے داری انہوں نے رکھی نہیں تو میں اسی طرح اپنے انداز میں ملا اس کو میں نے چھڑا نہیں میں سمجھیا کہ اس کو بولنے ایسا ہی نہیں ساری بندہ ہی چلا جاتے میں نے نہیں بولا پتا ہی نہیں یہاں میں ایسا ہو گیا تو اس نے اپنے اور سنے بھائی کو بولا کیسا لگتا ہے کہ جب میرے باپا بھی نہیں بولتے میں ہمیں اس دور کی بات کر رہا ہوں کیسا لگتا ہے کہ علیاس بھول گیا میں نے اس کوئی داری کا بولا تھا انہوں نے ریک نہیں سکا ہوں علاقہ میں بھولانی تو مجھے یاد تھا قصدن نہیں بولی الحمدللہ اب اس کا چہرے پر داری ہے آہم آتے ہیں جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدال میں یہ اب نفسیات سب کو آتی نہیں ہے موقع محل کے حساب سے ایک ایک کو پکڑ کے اپنے ہر ایک کو بھلیں ٹی وی مت دے ہو ٹی وی آج ہمارے معاشرے کا جزوے لا ینفق بن گیا ہے ایک حصہ بن گیا ہے ہم ٹی وی نکالنے کا بولیں گے وہ ہاتھوں بولیں گا مروت میں تاہندہ ہمارے قریب نہیں آئے علمی ڈرامی دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ غلط کر رہا ہے تو ہم غیان میں جو بولتے ہیں موقع کی مناسبت سے ترقیب سے سمجھا جائے ہر بات ایک وقت میں داری بھی نکالنی ہے امامہ بھی اس کو سجانا ہے اس کو نمازی بنانا ہے تحجیو گزار بھی بنا تو ایک ملاقات میں یا دو ملاقات میں کیسے ہوگا میں بچیس سال سے تیس سال سے جس کے اندر بھی وہ گھر کر چکا ہے وہ ہمارے دو منٹ کی گفتگو تو کیسے ہوگا میں آپ کو تاقیب کہتا ہوں کہ آپ صرف نماز کا بولا آپ نماز کا بولو نماز کا بولنے میں نہ وہ بزن ہوگا نہ گلی بزن ہوگا بلکہ وہ شرمند ہوگا بولے گا مولانا دعا کرو کیا میں بھی نماز ہی بن جاؤ گا یہ نہیں پوچھو اس کو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو کیونکہ اس سے پھر اس کو گناہ کا اظہار کرنا پڑے گا اگر گناہ کرتا ہوگا تو اگر اس طرح ہاں داڑی بھی رکھوائیں موقع محل دیکھ کر یہ ہر ایک کو نہیں یا میرے جیسے کا بولنا یہ اپنی جگہ پر ہے آپ کے جیسے کا بولنا اپنی جگہ پر ہے اپنا اپنا قد ہو اپنا اپنا وزن بات کاؤں یہ بھی آپ نماز کو دیکھ لینا چاہیے اور مبلغ کامیہ مبلغ وہی ہے کہ جو سامنے والے کی نفسیات کی پرکھ رکھتا ہو اور پھر بات کرتا ورنہ تو یہ سب کو بغا دیتے ہیں انہیں کتنوں کو ببا ان داڑی کا بول پر بغا دیتے ہیں اور وہ آتا بھی نہیں ہوگا داوات سامنے میں وپس میں اجتماع میں کبھی پھٹکتا ہوگا کہ یاری مولانا کی گہر کے مجھے بولیں گے کہ داری رکھتا جیسے اسلام صرف داڑی کا ہی نام رہی ہے داڑی واجب ہے داڑی مندانہ حرام ہے لیکن اب پتہ ہے کہ وہ نہیں رکھے گا ہم کو ذنے غالی میں نہیں رکھے گا تو اس کے پیچھے ہم اس کو نماز سے بھی یار بھگا ہیں اس کو مسجد میں آنا چھوڑ دے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ دو تو وہ چھوڑ دو اب جیسے کہ ایک اسنہی بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کے عزیز تھے اب وہ بیچارے فوت ہو چکے اللہ ان کی مقبرت کرے گانے بہت سنتے تھے تو اسنہی بھائی مجھے سن رہے ہوں گے لیکن ذاہر ہے کہ وہ کسی مردہ اس کو برا پھولا بھی نہیں چاہیے اسے سمجھا دے کہ نہ اس کا میں نام لے رہا ہوں تو وہ گانے بہت سنتے تھے اس وقت جتنا سای ٹی وی بھی عام نہیں ہوگا جتنا اب عام ہیں تو گانے کے کیسے ہی تو بہت گانے سنتے تھے میرا ان دن وہ بیان گواہ ہوگا وہ گانے باجیوں کی تباہ کاریاں یا ہولنا کیا کے انمار پر وہ بیان تھا مطلب بیانے کے دل پر چھوٹ کرنے والا تو اب اس کے بیچارے میں اپنے اس عزیز سے اس نے بھائی نے تو اس پر ایک کسٹ دیا اس پر لکھا وہاں گانے بجے کی ہولنا کیا کہ یہ آپ سنیے اب وہ ہس کے اس نے بولا کہ ہیں کہ گانوں کے خلاف ہے میں نہیں سنتا اس نے سننے سے انکار کر دیا تب یہ میرے دل میں بھی حکمت ہے میرے ذہن میں حکمت حمل ہی پیدا ہوئی جنہیں کہا یار موقع کی مناسبت سے بیان جب دینا ہونا تو حصوں کو نام نکال دیا جائے کسٹ سے بھار دیا جائے کسی طرح بھی اور خالی یہ بول دیا جائے کہ یہ فلاں کا بیان ہے اور بہت اچھا بیان ہے آپ درہا اس کو سننا تو شاہر اس مہارے وہ سن لے نام سے بولے گا تو بہت سو کا ذہن منابہ ہوتا ہے کہ ایر میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے یہ کام میں کریں نہیں سکتا پہلے تو شیطان نے ذہن منا دیا ہوتا ہے تو اس لئے پھر وہ سنتا ہی نہیں ہے وہ بیچارے وہ سننے سے میروم رہے اور وہ گانے سنتے رہے اور آخر کار بیچارے وہ فوت ہو گئے اب خدا جانے انہوں نے توبہ کر لی تھی نہیں مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے لیکن برحال بیچارے فوت ہو چکہ اللہ مغفرت کرے گا ذریع کی رحمت فرمائے بابا ہم طور پر جو اسلامی بھائی جو ہمارے مبلغین مدنی مذاکرے باقائدگی سے سنتے ہیں اور الحمدللہ ان میں دیکھا ہے کہ یہ جو آپ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے ہیں اور عام طور پر وہ بہت کامیابی مبلغ ثابت ہوتے ہیں وہ مدنی کافلوں کے بھی نیتیں کرتے ہیں وہ مدنی تربیتی کورس کافلہ کورس مدنی کافلہ کورس مدنی نامات کورس بھی کرتے ہیں اسے ماشاءاللہ وہ بہت اچھے کامیابی بھی ملتی ہے بیرون ملک بھی ماشاءاللہ بہت جا کر وہ بہارے بھی ان کی آئی ہیں بابا وہ ہماری میمی مادو جیڑو اڑی میمانی جیسا بندہ ہونا اچھے کامیابی بھی دنیا میں بجا دے